حضرت مفتی تاریخ مسعود صاحب سے شاید ہی کوئی بندہ واقف نہ ہو اس وقت کے ایک عظیم مفتی ایک عظیم اسلامک سکولر ہیں مفتی تاریخ مسعود صاحب کا خاندان ہندوستان سے ہے جب ہندوستان تقسیم ہوا تو مفتی صاحب کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا مفتی صاحب پیدا سرگودہ میں ہوئے لیکن پلے بڑے کراچی میں ہیں مفتی صاحب کے والد کا نام حافظ مسعود تھا مفتی صاحب کے والد نیوی میں کام کیا کرتے تھے اور آپ کے والد ایک نہایت نیک انسان تھے مفتی صاحب کو بھی نیوی میں جانے کا شوق تھا ایک دن کچھ یوں ہوا کہ مفتی صاحب سیکنڈ یار میں پڑھ رہے تھے اور مفتی صاحب کے محلے کی مسجد میں کچھ تبلیغی جماعت والے آئے اور وہ سب کو دعوت دے رہے تھے سردیاں تھی تبلیغ والے لوگوں کو بلا رہے تھے کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلیں لیکن کوئی بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا جب مفتی صاحب نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی چلنے کو تیار نہیں ہے تو مفتی صاحب کو ان پر ترس آیا اس ترس نے مفتی صاحب کی زندگی کو ہی بدل کر رکھ دیا مفتی صاحب تین کے تین دن مسجد میں آئے بیانات وغیرہ سنے ان جماعت والوں کی صحبت میں بیٹھے جماعت کے جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بیٹے تم مدرسے کیوں نہیں چلے جاتے ہو کچھ دنوں کے بعد مفتی صاحب کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروا دیا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جاتا تھا تو میں چھپکے چھپکے سے بہت روتا تھا دل کرتا تھا کہ میں بھاگ جاؤں یہ میں کہاں آ گیا ہوں یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر دیا ہے لیکن اللہ پاک نے مفتی تاریخ مسعود صاحب سے دین کا کام لینا تھا مفتی تاریخ مسعود صاحب نے کہا کہ اب میں یہاں آ گیا ہوں تو میں پڑھ کر ہی جاؤں گا آخر کار مفتی صاحب ایک دن عالم بن گئے مفتی تاریخ مسعود صاحب نے اللہ کے دین کا علم حاصل کر لیا مفتی صاحب اکثر سوچا کرتے تھے کہ بس یار اب ہم مولوی بن گئے ہیں ہماری زندگی سے خوشیہ گئی ہمیں کوئی بیٹی نہیں دے گا اب میں صرف مزید تک ہی محدود رہوں گا ملہ کی دوڑ صرف مزید تک ہے روٹی کے لالے بھی پڑ جائیں گے لیکن جو بند اللہ کے لئے قربانی دے دے کیا لگتا ہے اللہ پاک اس بندے کو تنہا چھوڑ دیں گے ہرگز نہیں جتنا زیادہ دین کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ پاک اتنی زیادہ عزتوں سے نوازتے جا رہے ہیں اللہ پاک نے بڑی ہی عزتوں سے نوازا ہے اور مفتی صاحب کی تمام خواہشات کو بھی پورا فرمایا ہے جن خواہشات کا ان کو پورا ہونے کی کوئی امید نہ تھی مفتی صاحب ایک خوش مزاج انسان ہے مفتی صاحب اکثر اور بیشتر شادیوں کے موضوع پر بات کرتے ہیں مفتی صاحب زنا کو روکنے کے لئے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اور اہم کردہ اور مفتی صاحب کے خلاف کافی زیادہ پروپاگینڈا بھی کیے جاتے ہیں جو جو مفتی تاریخ مسعود صاحب کو سنتا ہے وہ بندہ فوراں سمجھ جاتا ہے کہ یہ مزاک ہے یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کہ ہمیں دکھائی جا رہی ہے تھمب نیل پر لڑکیوں کی غلط تصاویر لگی ہوتی ہیں حالانکہ وہ مفتی صاحب کے چینل والے نہیں لگاتے ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ مفتی صاحب کے اوفیشل چینل پر جایا کریں وہاں پر آپ کو پوری ڈیٹیل سے ویڈیوز ملا کریں گی آپ جاتے ہیں دوسرے چینل پر وہ کارٹ کارٹ کے ویڈیوز لگاتے ہیں اور آپ مفتی صاحب سے بدگمان ہو جاتے ہیں ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں سن کر فیصلہ کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کو سن کر فیصلہ کرنا اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں مفتی صاحب کے بارے میں سن کر فیصلہ کرتے ہیں یا پھر مفتی صاحب کو سن کر فیصلہ کرتے ہیں اللہ پاک مفتی صاحب سے بہت زیادہ دین کا کام لے رہے ہیں اور ہر مسئلے پر بات چیت کرتے ہیں چاہے وہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہو ہمیشہ اچھے سے اچھا فتوہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک مفتی صاحب کی عمر میں برکت فرمائے اور لمبی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین جزاک اللہ